اللہ الرحمن علم القرآن ونقل انسان علمہ البیان دو چیزیں ہیں ایک ہے بیتکلفی اور ایک ہے بیعذبی بیتکلفی مطلوب ہے بیعذبی کی ممانعت ہے پاکستان میں ایک بزرگ ہے بزرگ تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب اب جو تحریک تحفظ ختم نبوت کے امیر اور امام ہیں حضرت مولانا خان محمد صاحب ان کے شیخ تھے حضرت مولانا عبداللہ صاحب وہ تارکوم دیوبن کے فادل تھے اور نقش بندیہ سلسلے تندر بڑی ان کی حیثیت تھی سرخند تشریف لائے جوبت کا ان کے پاس ویزہ نسی تھا میں بھی پہنچ گیا سرخن ان سے ملاقات کرنے کے لئے اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا مجھ سے دریازت فرمایا کہ شاہتاب چائے پیئیں گے ننکار کے ضرور چائے پیئیں گے حضرت یہ تو چائے کا وقت ہے اور اب معمولاً اس وقت چائے پیتے ہیں تو فرمایا کہ بے تکلف زیستن خوش زیستن کہ بے تکلفی کے ساتھ آدمی رکھے یہ واقعی طور پر واقعی بہتر اداد ہے حضرت معانی تھانوی علیہ السی رحمہ بار بار لوگوں کو متوجہ فرماتے تھے کہ بے تکلف رہو لیکن گستاف نہ بنو اور ایسا عدب نہ کرو کہ دوسرے آدمی کے لئے موجب پریشانی ستھانے بون کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے نماز جمعہ پڑھ کے چلے جوت ان کے اپنے ہاتھ کے اندر تو ایک معتقید نے کہا سیحاتی معتقید نے اجیلا آپ نے جوتیں مجھے دے دو تو انہوں نے کہا کہا بھئے کیا بوجھ ہیں جوتوں کے اندر میں ہی لے کے چلوں ہاں وہ دے ہاتھی نے چاہا کہ یہ خدمت تمہیں انجام دوں چنانچہ اس نے ایک تو حضرت کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ان کا جوتا لینے کے لئے اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ حضرت پتھر پر گرے پتھر پر گر کر پیشانی پھوٹ گئی تمام کی تمام ہمارے داکروم دوبت استاذ الاسادہ مولانا محمود حسن صاحب جن کا نقو شیخ الحلق ہے گنابہ کے ساتھ بڑا کی معاملہ شفقت کا تھا جیسا باپ کا معاملہ اولاد کے ساتھ تو ایک مرتبہ طلبہ نے کہا جمعہ کے دن حضرت آج تو یوں جی چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ چل کے نہر کے اوپر حسن کریں فرما گوی چلو اب وہاں جب پہنچ گئے اور نہر میں اتر گئے تو ایک پتھان طالبی لمبا ترنگا جوان موتا ہٹا کٹا کہنا کہا کہ حضرت آپ کی قبر مطلبہ کو جی چاہتا ہے تم میل اتار لو حضرت نے فرما کلو تم اپنا شوق پورا کر لو وہ اس خدا کے بندے میں ریتا اٹھا کے حضرت کی قمر کے اوپر رکھ کے اور جو رگڑا پوری طاقت کے ساتھ دیا اب حضرت کی عمر ستر سے زیادہ اور یہ نوجوان تمام قمر چھل گئی مگر وہ اپنے شوق میں اور اپنی محبت میں برابر رگڑے دیے جا رہا برابر رگڑے دیے جا رہا اور حضرت اس خیال سے کہ جو کچھ کر رہا ہے محبت میں کر رہا ہے اگرچہ محبت کا صلیقہ نہیں جب وہاں سے چل دیے اب خیال یہ ہوا کہ اگر اس نے محانبت المتین کو رگڑا دے دیا تو یہاں قیامتی برپا ہو جائے گی میں نے تو برداشت کر لیا دوسرا تو کوئی برداشت نہیں کرے گا جوبن میں جب داخل ہو رہے تھے حضرت تو کچھ کسان بیل لے کے جا رہے تھے ایک بیل کی گردن کے اوپر تمام خارش اور زخم پک گئے تو وہی تعلیم بولا کہ حضرت اس کا بیل کے خارش ہو رہی ہے فرماہ کے نئے خارش جب پھر اور کیا فرماہ کسی پتھان نہیں رگڑا ہوگا اب حضرت نے گویا کہ تلقین فرمائی کہ خدمت بھی کرو تو خدمت کے اندر بھی ایک انداز ہونا چاہیے بات بے تکلیفی کے اندر ہو لیکن دوسرے کا پورا خیال رکھتے ہوئے میرے والد مرحوم کے خصوصی شاگر حضرت مولانا پدرحانم صاحب جنہوں نے ان کی بخاری کی تقریر کو عربی کے اندر مرتب کیا لکھا کہ ایک مرتبہ میں حضرت شاہ صاحب کے ساتھ سفر میں جو پہر کے وقت میں شاہ صاحب قیلولہ کرنے کے لئے لیڑ گئے اور میں اس خیال سے تو استاد پہ لیڑے ہوئے ہیں ایک کونے میں اسی کمرے کے اندر بیٹھ گیا بلکل خاموس جو آکر تھوڑی سیر میں شاہ صاحب نے میری طرف کرمٹ لی اور دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو فرما آکھ بھائی لیڑ جاؤ اور پھر اس کے بعد ایک عربی کی مشکور مثال پہی جس کا مطلب یہ تھا کہ بے عدبی بری چیز ہے لیکن بے تکلیفی بری عمدہ چیز ہے